شتک لگاتے ہیں یہ سشی جیسوال کی آنکھیں بھارائیں اپنے پرانے دنوں کی جیسوال نے ایک کہانی بتائی نمسکار میں ہوں ابھی شیخ تیاغی جی ویسٹ انڈیز کے خلاف جیسے یہ سشی جیسوال نے شتک لگایا یہ سشی جیسوال بھاوک ہو گئے ان کی آنکھیں بھارائیں روتے ہوئے یہ سشی جیسوال نے اپنے پرانے دنوں کو یاد کیا اور کہا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ سفر ابھی بہت آگے جائے گا ابھی میں بہت بڑا کارنامہ کرنے والا ہوں دراصل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسسیو جیسوال نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں جو کارنامہ کیا ہے آج تک ٹیم انڈیا کے 90 سال کے ٹیسٹ احتیاس میں کسی بلیباز نے کارنامہ نہیں کیا ہے ویدیسی دھرتی پر ایز ای اوپنر شتک لگانے والے اسسیو جیسوال بھارت کے پہلے بلیباز بنے ہیں اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ سسیو جیسوال نے اپنی اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے جب ان سے میچ کے بعد پوچھا گیا کہ آپ اس شتک پر کیا کہنا چاہتے ہیں تو جیسوال بھاوک ہو گئے 21 سال کا 23 سال کا نوجوان بھاوک ہو گیا آنکھوں میں آسو آ گئے اور کہا کہ میرے ماں باپ نے بہت مفلسی کے دن دیکھے ہیں بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں ہم نے گولگپے بیچ کر اپنا پیٹ پالا ہے میرا یہ شتک میرے ماں باپ کو سمرپت ہے جاہر طور پر کسی بھی بیٹے کے لیے سب سے بڑا بھاوک پال ہوگا کہ جب اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے یہ سسیو جیسوال نے روتے ہوئے بھری آنکھوں سے کہا کہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے انہوں نے میرے لیے مصیبتیں دھیلی ہیں انہوں نے میرے لیے پریشانیاں دھیلی ہیں میرے مشکل دنوں میں میرا ساتھ دیا ہے یہ سسیو جیسوال نے کہا کہ آج میں بشک ٹیم انڈیا میں ہوں لیکن جن لوگوں نے میری مدد کی ہے جن لوگوں نے میرا مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو میں دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جیسوال نے کہا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ سفر ابھی بہت آگے جائے گا اس سفر میں مجھے بہت کامیابیاں حاصل کرنی ہے اس سفر میں مجھے ابھی بہت آگے جا کر اونچائیاں چھونی ہیں جاہر طور پر جس طریقے کی شروعات ہے اگر یششو جیسوال اسی طریقے سے آگے چلتے رہے اسی طریقے سے کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھتے تو وہ دن بھی آئے گا جب یہ کھلاری مہان کھلاریوں کہلائے گا مہان بلے باج بن جائے گا اور ٹیم انڈیا کے مہان بلے باجوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوائے گا جاہر طور پر یششو جیسوال نے جو کارنامہ کر کے دکھایا ہے آج تک بھارتے کرکیٹ میں کسی بھی بلے باج نے کارنامہ نہیں کیا بڑے سے بڑے بلے باج آیا لیکن یہ کارنامہ نہیں کر پایا اس لئے یششو جیسوال کا شتک ٹیم انڈیا کے لحاظ سے نہ کیول ان کے لحاظ سے بلکہ بھارتے کرکیٹ کے لحاظ سے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے اور جیسے یہ شتک آیا یششو جیسوال کی آنکھیں بھرائی اور اپنے ماں باپ کو لے کر انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے تو آپ کا جیسوال کے سفر پر کیونکہ جس انداز میں جیسوال نے بلے باج کی اور جس پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے جیسوال یہاں تک پہنچے ہیں جن کہہ سکتے ہیں جن تھوکروں کو کھا کر جیسوال یہاں پر پہنچے ہیں آپ کا ان کے سفر پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کو شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ اس طرح کے اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے تھانکیو ایری مچ